محمد اشتیاق صاحب ان کی جانب اشتیاق صاحب یہ بتائیے گا کہ تیسرے مرحلے کا بھی آج اختتام ہو گئے انویسٹیگیشن کے حساب سے انتظار قتل کیس کے حوالے سے آپ نے آج ایک نیا کیریکٹر جو ہے اس حوالے سے بات کی ہے ڈاکٹر مراد ہے کوئی ماہر نفسیات ہے اور آپ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ ان کا کوئی تعلق تھا کسی قسم کا انتظار کے ساتھ اور یہ کہ وہ اس کو انجیکشنز بھی لگاتے تھے اور شاید ان دونوں کی کوئی آپ سے لڑائی تھی تو یہ کیریکٹر پہلے کہا تھا یہ اب کیوں انٹڈیوز ہوا دیکھیں جی یہ قتل تو سیدھا سیدھا پری پلان قتل ہے ٹھیک ہے قتل خطہ نہیں ہے یہ قتل احمد ہے اور باقاعدہ پورا پلان بنا کے کیا گیا ہے اب سوال اس بات کہاتا ہے کہ اس میں کس کا کون بینیفیشری ہے کس کو نقصان ہے کس نے کیا کوئی موٹیو کوئی مقصد تو ہوگا تو مجھ سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ کے بچے کی کسی سے کوئی دشمنی کوئی رنجش تو مجھے ایسا کوئی نظر نہیں آتا تھا لیکن یہ لاست تھیری منت سے جو میری نالج میں ہے جو میرے علم میں ہے وہ ان کی ماں کے انتقال کے بعد میرا بیٹا کافی ڈپریشن کا شکار ہو گیا تھا ذہنی دباؤ کا شکار ہو گیا تھا بہت ہائپر رہنے لگا تھا بہت اداس رہنے لگا تھا تو مجھے کاؤنسلنگ کے لیے لوگوں نے ایڈوائز کی تو میں نے فیس ٹو میں ایک سائیکیٹرسٹ ہے وکیل مراد نوٹ ڈاکٹر مراد سائیکیٹرسٹ ہے وہ وکیل مراد ٹھیک ہے ان کے پاس میں نے ان سے ایڈوائز کر کے ان کو ایڈمٹ کرا دیا تھا لیکن میں نے ان کو ایک مہینے میں کیونکہ ان کے اقزام بھی ہونے والے تھے وہاں سے پھر ڈسچارج کروا لیا تھا اس کے بعد سے جب وہ آئے تھے تو مجھے کہنے لگے ابو میرے ساتھ بہت ظلم ہوا اس نے مجھے بہت انجیکشن دیئے میرا مو دبا دیتا تھا مجھے مارتا تھا مجھے بہت برا بھلا کہتا تھا گالیاں دیتا تھا بہت بیہیوئر انہوں نے اس کا شو کیا میں نے کہا بیٹا میں مجبور تھا آپ اتنے ہائپر ہو جاتے تھے تھوڑا ذہنی دباؤ کا شکار تھے میں نے اس لئے آپ کو کیا تھا چلو اب آپ سب کچھ بھول جاؤ اس کے بعد میں نے انہیں ملیشیا بیج دیا تھا ابھی لازت تری مند سے ان کی فون پہ کالے کرتے تھے اس سے لڑائی جگڑا کرتے تھے وہ ان سے لڑائی جگڑا کرتا تھا بہت دھمکیاں یہ اس کو دیتے تھے وہ اس کو دیتا تھا وکیل مراد نے ایک اپلیکیشن بھی ڈیفینس تھانے میں دیوی تھی کہ اس لڑکے سے مجھے اپنی اور اپنی فیملی کی جان کا خطرہ ہے یہ مجھے جان سے مارنے کی دھمکیاں دیتا ہے اور اس کے لئے کوئی کارروائی کی جائے قانونی اور میرے پاس ثبوت بھی ہے تو میرے ذہن میں آیا کہ میرے نالج میں تو اور کوئی ان کا ایسا کوئی درینہ دشمن یا کوئی یہ نہیں اس کو بھی میں نے اتنا امپورٹنٹ نہیں لیا تھا کہ وہ اس نہج تک جائے گا اور اب بھی میں شور نہیں ہوں کہ کیا ہے لیکن اتنا بڑا قتل کسی کا تو کوئی مقصد ہوگا اب میں نہیں کہہ سکتا کہ اس کے پیچھے پسے پردہ کون ہے لیکن یہ پولیس کا کام ہے لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ کرائم کو کرنے والی بھی پولیسی ہے اور انویسٹیگیٹ بھی پولیسی کر رہی ہے ورنہ آتھ سترہ دن ہے میرے بیٹے کے قتل کو سترہ گھنٹے میں یہ مسئلہ حال ہو سکتا ہے بلال جس نے گولیاں ماری ہیں بارہ وہ آپ کے پاس ہے سامنے موجود ہے حساس ادارے اس کو اٹھا کے لے کے جائیں اور اس کی ہڈی پسلی برابر کر کے سچ اگلوا لیں وہ مدیہ کیا نہیں ہے وہ پوری جدار سے جانتی ہے اس پلاننگ کو سلمان جو دوستی کرانے والا ہے جس آٹھ دس دن پہلے وہ جانتا ہے سارے معاملات کو لیکن اگر پیار محبت سے بلا کے پوچھ کے ایسے چھوڑ دیا جائے تو کون بتائے گا اپنا جرم کون اقراری کرے گا آپ حساس ادارے یا جیسے رینجرز والے ہیں یا جیسے لے جاتے ہیں چند گھنٹوں میں سچ اگلوا لیتے ہیں لیکن مسئلہ یہاں یہ ہے کہ یہاں تو کوئی تشدد یا کوئی ان کو مار پیٹ کر کے اگلوانے کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے یہاں تو تحفوش دیا جا رہا ہے اور یہ رنگ دیا جا رہا ہے اگر ان کی غلطی تھی تو پہلے دن بولتے پہلے دن تو بولا مماثلت رکھتی بھی کوئی گاڑی تھی آپ کے بچے جیسے اور میرے بچے کی گاڑی تو وہاں رکی کھڑی رہی ہے جس کو جسٹس گلزار احمد صاحب نے کہا بھی کہ نو اہلکارتے ایک انیس سالہ بچے کو پکڑ نہیں سکتے تھے میری بچے کی گاڑی تو وہاں کھڑی رہی ہے رکی رہی ہے اس کو پکڑ لیتے دروازہ کھول کے اتار لیتے نیچے فائر کرنے کی کیا ضرورت تھی